بلکل صرفے اور دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں کیسے کسانوں نے اپنی تیاری کو اور پختہ کیا گیا ہے فل پروف کیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ہزاروں کی سنکھیا میں جو کسان ہے وہ شمبو بورڈر پر تیار ہے تینات ہے جو کی آج دلی کچھ کے لیے آگے روانہ ہونے کوش کر رہی یہاں پر آپ دیکھیں بڑی بڑی کرین پوکلین مشین یہ سب کچھ وہاں پر اکھٹا کر لیا گیا ہزاروں کی سنکھیا میں ٹریکٹر کھڑے ہوئے ہیں جو کہ اب کتار میں یہاں پر آپ دیکھیں کس طرح سے جیسے ہی مشین آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ کس لیے یہاں پر لگا لائی گئی ہے یہ لائی گئی ہے جو ہیوی بیریکیٹنگ کی گئی ہے پولیس پرشاسن کی طرف سے جو سرکشہ کا گھیڑا ہے اس کو کیسے توڑا جائے اس کی پوری تیاری ہے چار راؤنڈ کی بات ابھی تک ہوئی ہے سرکار اور کسانوں کے لیکن کوئی حل نہیں نکل پائے اور اس کے بعد آج دلی کچھ کا اعلان کیا گیا یہ دیکھیں کسانوں نے اپنے سنگٹن کا جھنڈا لگا رہا تھا یہ کرین بڑی بڑی مچینیں شمبو بورڈر پر تینات کی گئی ہے کچھ اور جانکاری کیا ہے سربی کا رکر تھے تو دلی کچھ سے پہلے کسانوں کی طرف سے کیا کہا گیا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے لیکن اس بیچ ایک انفرمیشن آپ کے سامنے کیونکہ ٹریکٹر ٹرولیز میں دلی کی طرف جانے کو لے کر یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے اس بیچ بھلے ہی کسان شانتیپون طریقے سے دلی جانے کی مانگ کر رہے ہیں وہیں حقیقت یہ بھی ہے جو تصویر ہم نے آپ کو دکھائی کہ پوکلین مچینوں سے باریکیٹنگ توڑنے کے بھی پورے انتظامات کیے جا چکے ہیں بورڈر پر مٹی کے 20 ہزار بورے تیار بتائے جا رہے ہیں سات منٹ میں اسٹھائی پل بنانے کا پلان شمبو بورڈر پر قریب 1200 ٹریکٹرز خنوری بورڈر پر 800 ٹریکٹر کھڑے ہیں اور گھگڑ ندی پر کنٹیلی تاروں سے باریکیٹنگ کو لے کر بھی خبریں مل رہی ہیں اور دیکھیں اس وقت کی بڑی خبر کیا آ رہی ہے کسان کے دلی کوچ پر بولے کیندری منتری ارجن منڈا سمواد سے سمادھان کی طرف جانا چاہیے ارجن منڈا کی طرف سے کہا گیا دیش کے لوگ اور ہم شانتی چاہتے ہیں کیندری منتری کی طرف سے کہا گیا ہم سم مل کر سمادھان نکالے ارجن منڈا کی طرف سے بیان ایسے وقت میں جب آج دلی کوچ کا اعلان اور دلی کوچ کی تیاری میں کسان اب بیٹھے ہوئے جو اس سمیں اس سے جڑے ہوئے ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ کسی بھی ایسے جس کو ہم نے سمباد سے سمادھان کے طرف لے جانا ہے اس میں سانتی اور بارتہ لگاتار جاری رکھتے ہوئے ہمیں آگے پڑھنا چاہیے دیش کے لوگ بھی سانتی چاہتے ہم سب سانتی چاہتے اور سب ہی خوشحالی کے لئے یہ سنسط کرنا چاہتے کہ ہم سب مل کر کے سمادھان ڈھونڈے اور ایسے بشیوں پر ہم گمھرتہ سے ویچار کریں سرکار کے مادہم سے ہم نے کوشش کیا کہ لگاتار بارتہ کو جاری رکھتے ہوئے ہم آگے پڑھائے سمواد سے سمادھان کی بات تو کہی جا رہے لیکن سنگو بورڈر پر جو ستی اس وقت ہے اس بارے میں اور جانکاری دیں گے میرے سہیوگی ویویک شرما شمبو بورڈر پی رکھ کریں گے میرے سہیوگی موہت ملوترا اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور ساتھی ابھیجی ٹھاکور گازیپور بورڈر سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں موہت ایک سوال آپ سے اس لحاظ سے سمجھنا چاہوں گی کیا کہیں نہ کہیں یہ ٹائم بائے کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ اب جس انتظامات کی تصویریں آپ نے ہم تک پہنچائی ہے اس میں تو یہ صاف ہو گیا کہ ان ہفتوں میں جب باتچیت ہو رہی تھی اس دوران انہوں نے بڑے بڑی مشینوں کے بھی انتظام کر دیئے کہ کیسے سرکشا گھیڑے کا توڑا جائے گا دیکھیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جب باتچیت کا دور جاری تھا تب بھی کسانیوں مان کر چل رہے تھے کہ ان کی جو مانگے ہیں شاید کے انتر سرکار ان کو نہیں مانے گی اور اپنے لیول پر کسانوں نے پوری تیاری شروع کر دی تھی میں اس وقت تو شمبو بورٹر پر جہاں پر آندولن جاری ہے ٹھیک وہیں پر اوپر ایک آور بریز پر موجود ہوں اور یہاں سے آپ دیکھیں کتنے ٹریکٹر آپ کو دکھائی دیں گے کتار میں یہ دیکھیں یہ سارے ٹریکٹر قریب دو ہزار کے آس پاس ٹریکٹر اس وقت شمبو بورٹر پر ہیں اور یہ آگے بڑھنے کے لئے تیار ہیں آگے جب بڑھیں گے تو کچھ ٹریکٹرز کو موڈیفائی کیا گیا ہے جن کے اوپر ایسے انتظام کیے گئے ہیں کہ آسو گی جب کا کوئی بھی اثر نہ ہو پوکلن مشینوں کو بھی اسی طرح سے کور کر کے لائے گیا ہے جیسے بھی مشینوں کو لائے گیا ہے اور یہ تمام جو ٹریکٹر آپ دیکھ رہے ہیں ٹریکٹر ٹرولیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں حالانکہ دھند ہے صبح کا وقت ہے تو دور تک ہم کیمرے سے آپ کو نہیں دکھا پارے لیکن پیچھے قریب دو کلومیٹر تک ایسے ہی ٹریکٹر ٹرولیاں جمع ہیں اور لگاتار یہ جو کسان ہے یہ دلی میں انٹر کرنا چاہتے ہیں اسی کے لئے ویاپک طور پر یہ تیاریاں کی گئی ہیں حالانکہ اب پنجاب پولیس بھی ایکشن میں آئی ہے ہریانہ کے ڈی جی پی نے پنجاب کے ڈی جی پی کو چھٹیاں لکھی رات کو ایک کے بعد ایک تین چھٹیاں لکھی گئی اور اس کے بعد پنجاب پولیس نے نردیش دیئے ہیں پٹیالا کے ایس ایس پی اور پٹیالا رینج کے آئی جی کو کی پوکلن مشینیں بلکل تو کسانوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کی پوری تیاری ہے پولیس کی پرشاستن کی لیکن چوکستان ہے وہ دلی کوچ پر آڑے ہوئے ہیں